موسیقی 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 اگر آپ ڈاکومنٹس کی بات کریں تو جو ڈاکومنٹس جو چاہیے وہ آلموسٹ تمام کنٹریز جو شہنجر کنٹریز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں فرانس کی بھی وہ ہی ہے سب سے پہلا جو مین آپ کا بینک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے جی بینک سٹریٹمنٹ مینیموم سکس منت کی ہونی چاہیے اس کے بعد فرانس دو سال کی آپ کی انکم ٹیکس رٹن کی جو آیا ہے وہ بھی رٹنز بھی مانگتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے مین ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جس طرح ایف آر چی ہے پاسپورٹ چھ مینے کا ویلیڈ ہونا چاہیے اپلیکیشن فارم فیل ہوا ہو دو عدد تصاویر وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ یہ تو خیر آپ نے لگانے ہی ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے فرانس اگر آپ کی نیٹ ورث اگر آپ کی فینینشل ورث اچھی ہے اگر آپ یہ شو کر دیں لائک پراپٹی کے ڈاکومنٹس آپ دکھا دیں اور آپ کے آئی ٹی آر اگر ہیلتی ہے تو فرانس لازمی آپ کو ویزا گرانٹ کر دیتا ہے فرانس وہ واحد یورپ کا ملک ہے جو کہ جس کی ٹورسٹ ویزا ریشو بہت زیادہ اچھی ہے پوزیٹیبلی تو فرانس کا ویزا یقینی طور پر ان لوگوں کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے جن کی فینینشل ورث اچھی ہے جو لوگ جاب کرتے ہیں اور وہ فرانس کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو سب سے مین ڈاکومنٹ ہے وہ ہے جی آپ کا کمپنی کا این نو سی این نو سی کے بغیر آپ کو فرانس آپ کی ویزا اپلیکیشن کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اور وہ فرانس اس حوالے سے بہت سٹرکٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم بیسی شک کرتی ہے کہ اگر آپ نے این نو سی کمپنی کی طرف سے نہیں لگایا تو اس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی کی طرف سے چھوٹیاں نہیں ملی اور اس کے ساتھ آپ نے جو سیلوریٹ پرسن ہے انہوں نے اپنے لاسٹ تھری منٹ کی سیلوری سلپ کو لازمی جو ہے وہ اپنی ویزا فائل اپلیکیشن کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے باقی وہی جو تمام ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں جو بزنس مین کے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں وہ آپ نے ساتھ اپلائی کرتے ہیں میں مجھے اکثر اقادی بہت زیادہ میڈل ایس سے بہت کالز آتی ہیں دبائی سے اور سعودی ریبیا سے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم یورپ کا کون سے ایسے کنٹری کا ویزا اپلائی کریں جس کی ویزا ریشو بہت زیادہ اچھی ہے تو میں اپنے میڈل ایس پاکستانی بھائیوں کو جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز ہیں جو سعودی عرب میں ہیں دبائی میں ہیں میں ان کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فرانس کا ویزا اپلائی کریں گے اور جو پاکستانی جو سعودی عربیہ میں اس وقت موجود ہیں وہ اس بات کو انڈورس کریں گے کہ انڈورس کریں گے کہ سعودی عربیہ میں فرانس ایمبیسی واحد ایمبیسی ہے جو پاکستانیوں کو سب سے زیادہ ویزا گرانٹ کر رہی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے تو میری طرف سے آپ کو ایک ہائی ریکمینڈیشن ہے کہ فرانس کا ٹورسٹ ویزا آپ لازمی اپلائی کریں اس کی ویزا ریشو بہت زیادہ اچھی ہے جو لوگ میڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں تو یہ تھی ہماری فرانس کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیچے دیئے گئے نمبر جو چل رہے ہیں ان پر آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی میسیج اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ